آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کامیاب اداکار علی رحمان خان کی زندگی اور فیملی کے بارے میں مکمل معلومات شیئر کریں گے تو اگر آپ ان کے بارے میں حران خون حقائق جانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں علی رحمان خان پاکستانی ٹیویو فلم اداکار اور موڈل ہیں جو اس وقت پاکستانی ڈراموں فلموں اور تھیٹر پلیس میں کام کر رہی ہیں اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کریں تو یہ 6 مئی 1989 کو اسلامباد میں پیدا ہوئے اس وقت ان کے عمر 34 یئرز ہے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اسلامباد میں رہش پسیر ہیں اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے یونیورسٹی کالیج آف اسلامباد سے بیچلرس کیلیوی حاصل کی اور لندن چلے گئے جہاں سے انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے بزنس مینجمنٹ میں پوسٹ گیجویشن کی ڈگری حاصل کی اداکار علی رحمان خان کی اگر ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچیز ہے ان کی اگر فیملی کے بارے میں بات کریں تو ان کا تعلق ایک پتھان فیملی سے ہے ان کی فیملی میں ان کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے ان کے بھائی کا نام ساگ رحمان خان ہے جو کہ ایک لائر ہے یہ اپنی والدہ والد اور بھائی کے ساتھ تصاوی شیئر کرتی رہتی ہیں اداکار علی رحمان خان کا ہیئر کلر بریک جبکہ آئس کلر براؤن ہے ان کا ویر سیونٹی کیجی ہے اگر ان کی شادی کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی یہ ابھی تک سنگل ہیں شو بیس کی باس لائیت اداکارہ حریم فروغ ان کی بہترین دوست ہیں اور یہ کئی کامیاب ڈراموں اور فلموں میں بھی ایک ساتھ پرفارم کر چکی ہیں اداکار علی رحمان خان کے اگر شو بیس کیریئر کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے دوہزر دس میں شو بیس میں بطور موڈل اور اداکار قدم رکھا یہ اب تک آٹھ پاکستانی فلموں اور پندرہ پاکستانی ڈراموں میں شاندار اداکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں ان کی فلموں کے نام سلکستان، گول چکر، جنان، پرسی، ہیر مانجا، پردے میں رہنے دو اور منی پیک گرنٹیٹ شامل ہیں اداکار علی رحمان خان کئی ٹوی کمرشلز کا حسابیں بن چکی ہیں اور انہیں بطور موڈل بھی کام کرتے ہوئے دیکھا جا چکا ہے ان کے چاندے کامیار ڈراموں کے نام رشتے کچھ ادھوڑے سے دیارے دل، محبت اب نہیں ہوگی اگر ان کے ایوارڈز اور نومینیشنز کی بات کریں تو یہ نو بار ایوارڈز کے لیے نومینیٹ ہو چکی ہیں اور یہ دو بار ایوارڈز، بیس ٹی وی ایکٹر اور بیس سپورٹنگ ایکٹرس بھی اپنے نام کروا چکی ہیں اس وقت کی ڈراما سیریل گروہ میں ادھاکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی ان کی ادھاکاری اور پرسنیلیٹی کے حوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو ساندھ آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ٹینکس فار واشنگ